چترال میں کالاش قبیلے کا تاریخی چمش فیسٹیول کا وادی بمبریٹ بریر اور رمگور میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا سولہ دسمبر سے شروع ہونے والا فیسٹیول بائیس دسمبر کو احتتام پذیر ہوگا اس فیسٹیول میں مختلف تہوار منقض کیے گئے جس میں جانوروں کی قربانی، آٹھے سے مختلف کھانوں کی تیاری اور بان فائر شامل تھے کالاش ویلی میں منقض ہونے والے اس تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سے آنے وادی کا رفت کیا فرنڈیر فور بائی فور کلب اور پاک فوج کے تعاون سے منقض دو روزہ جیپ اور بائیک ریلی پشاور سے مالم جبا تک منقض ہوا اس ریلی میں پاکستان بر سے تیس جیپ اور پندرہ بائیس نے حصہ لیا ریلی کے شرکاں نے پشاور موٹر وے انٹرچینج سے اپنے سفر کا آغاز کیا سڑکو اور آف روڈ سفر کرتے ہوئے ریلی مالم جبا پر احتدام پذیر ہوئی پاک فوج اور خیبر پختنخواہ حکومت کے مشترکہ تعاون سے جنوبی وزیرستان کے دور دراز علاقوں سے ناخواندگی کے اندیروں کو ختم کرنے کے لیے موہم علم سب کے لیے پورے زور و شور سے جاری موہم کی بڑی کامیابی 2015 سے غیر فائل گورمنٹ پرائمری سکول مدی جان میں تعلیمی سرگنیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا سکول میں سیکڑوں کی تعداد میں بچوں کے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے پاک فوج کی جانب سے سکول میں تعلیمی حوصلہ افضائی کے لیے بچوں میں کتابیں اور سٹیشنری تقسیم کی گئی خیبر فختون خواہ سپورٹس بورٹ کی طرف سے قیوم سٹیڈیم میں 22 سے 26 دسمبر تک انٹر ریجنل والی بول ٹورنمنٹ اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا چھے دن کے لیے کھیلے جانے والے اس والی بول ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت اس انٹر ریجنل والی بول ٹورنمنٹ میں سے 20 کلاریو کو بھی شورٹ لسٹ کیا جائے گا شمالی وزیرستان میں وومن ٹیگری کالیج میران شاہ کے ہواتین کو جدید علوم سے عراستہ کرنے کے لیے پاک فوج نے کمپیوٹر لیب کو مکمل طور پر فاعل کر دیا پچھلے کچھ عرصے سے گورمنٹ ٹیگری کالیج کی طلبات کو بجلی کی ادم دستیابی اور کمپیوٹر خراب ہونی کی وجہ سے جدید علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا تھا پاک فوج نے کمپیوٹر لیب کی مکمل بحالی کے بعد کمپیوٹر لیب میں نسک کیے اور جدید کارامت سوفویر بھی انسٹال کیے کالیج انتظامیہ اور طلبات نے پاک فوج کے اس احسان اقدام کا نہ صرف برپور خیر مقدم کیا بلکہ برپور شکریہ بھی ادا کیا پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے دو سالی میں موبائل ہیلڈ یونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں مرد خواتین اور بچوں سمیت کل ساٹھ مریضوں کا طبی معاینہ کیا گیا اور انہیں عدویات فراہم کی گئی پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل اور میران شاہ میں عوام کی سہولت کے لیے گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے شمالی وزیرستان کے لوگوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو بہت سارا ہا